ڈوٹر لکشونٹ آپ نے بھی دشائرہ کا بھاشن سنا ہوگا دیکھا ہوگا چیزیں مسنگ پائیں ہیں جو کی ایک اگر کوئی سچمچ میں راشت وادی ہے جو راشت کی چنتہ کر رہا ہے وہ کیول مسلمانوں کو لے کر بات نہیں کرے گا انہی سب مشہوں پر بات نہیں کرے گا بہت ساری سمسیاں جو ہندووں سے جڑی ہیں چاہے وہ بیروزگاری کی ہو غریبی کی ہو بکمری کی ہو یہ تمند سمسیاں ہندو بھی جیل رہے ہیں سب سے بڑی آبادی ہندووں کی ہے تو سب سے زیادہ پربابت بھی ہو رہے ہیں اس کے باوزود اس بھاشن میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں تو اسے کس طرح سے لیا جائے پھر یہ کون سا راشت واد کا پرکار ہے اور اس کے کیا نیتار تھے جی مکیش جی پہلی بات تو یہ کہ آج جو بھاشن دیا گیا اس کے کیندر میں یہ نہیں تھا کہ وہ بھارت کے لوگوں کو سمبودت کر رہے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ دنیا مر کے لوگ ہندو ہیں سب کا ڈی ایک ہے تو وہ تو پوری دنیا کو سمبودت کر رہے ہیں اور کئی بار انہوں نے یہ بات اس کا ذکر کیا کہ ہمیں دنیا کا نترت کرنا ہے اب سوال یہ پوچھا جائے کہ پہلے بھارت کا نترت تو آپ کرتے ہیں کیا گول میں سمیلنوں میں لگاتار گاندھی ہم بٹ کر بحث ہے لگاتار اس بات کی بحث ہوتی رہی کہ نترت کون کس کا کر رہا ہے ایک راشتہ وادی سنگٹھن جو سوہم سیوکوں کے ذریعے خود کو ہندو پہچان بنا کر کے ایک ساتھ دو نشانے چلتا ہے پہلا وہ یہ کہ جو اصل میں ہندو ایڈینٹی کے بھیتر جو لوگ نہیں آتے انہیں وہ اپنے آپ خیچ لیتا ہے مال لیتا ہے وہ پہچان ان کے اوپر تھوپتا ہے اور دوسری طرف انہیں اپنا ایک وحیچاری کیا ہر طرح کا ایک دشمن مہیا کراتا ہے جس کے خلاف انہیں ایک جوٹ کرتا ہے کیونکہ وہ جن لوگوں کا سنگٹھن ہے وہ دکھانے کے لیے تو اب ہر جاتیوں کی لوگوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں مگر ویچار اس ایک جاتیگت ورچش والے لوگوں کا ہے جو کیول اگر اپنی آبادی کے آدھار پر لوگ تانترک پرکریاؤں میں بھاگ لیتے تو کبھی سرکار نہیں بنا پاتے میں دو لوگوں کا کوٹ کر کے اپنی بات کو پشٹ کرنا چاہتا ہوں کی میں کیوں یہ بات کہہ رہا ہوں کی وہ لوگ جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سب کے پرتندی ہیں وہ نہیں ہے پہلی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر امیٹکر کا گاندھی جی سے ایک لمبا سہمت تسہمت ہونے کا ویواز چلتا رہا لگا تار 1920 میں جب گاندھی کہتے تھے کہ اگر یہ پرتندی باچن ہو جائے گا تو ہندو خطرے میں ہو جائے گا مہاتما گاندھی وہاں سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے جیون کے اترکال میں بہت ساری چیزیں سمجھتے ہوئے بدلتے ہوئے آگے کی آترا کرتے ہیں ڈاکٹر امیٹکر نے آج کے دن کو ہی چنا تھا کہ وہ ہندو دھرم وہ کہتے تھے نا کہ میں ہندو پیدا جرور ہوا ہوں لیکن مروں گا نہیں اور انہوں نے بودھش ہونا قبول کیا اور اس سمیے کا ایک چھوٹا سا کوٹ ہے میں لمبا نہیں پڑھوں گا انہوں نے اس کوٹ میں بھاقائدے یہ بات کہی ہے کہ سمانتہ نیائے سرکشہ کے لیے میں ایک ایسے دھرم کا پرتیاب کر رہا ہوں جس کی بنیاد میں ہی گیر برابری ہے نفرت ہے اور آج کا تیوہار تو ہنسا پر ہی آدھاریت ہے ڈاکٹر لوہیہ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے ڈاکٹر لوہیہ کی بات کر رہا ہوں بس یہ جوڑتے ہوئے کہ ڈاکٹر لوہیہ دو طرق ہندو کی بات کرتے تھے ایک جو ہے کٹر ہندو کٹر ہندو ہوتے تھے اور دوسرے ہندو جو اپنے ڈھنگ سے نیائے پری ہندو تھے ستے وادی ہندو تھے اور وہ اپنے ہندو بنا ہندو لیک میں ادھار وادی اور کٹر وادی ہندو کے سامنے وہ ایک کوٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہندو اس دنیا کا سب سے بڑا پاکھنڈی ہے جو کبھی خوش نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ اپنے تمام پاکھنڈوں کو کیری آن کر رہا ہوتا ہے اب میں آتا ہوں RSS کے اس 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 سب پرکریہ کو جب میں دیکھتا ہوں تو اصل میں ان کا مقصد یہی ہے کہ وہ ہندوتوہ کے نام پر کرنا یہی چاہ رہے ہیں کہ جو بھیتر کے کلیشز ہیں اگر بھائی اس دیش کے پچاسی پرسنٹ لوگ ہندو ہیں تو RSS نے الگ الگ جاتیوں کے اوپر شود کرتے ہوئے ہزاروں پنوں کی کتابیں کیوں تیار کرائیں کیونکہ وہ انہیں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ تم ہندو جبکہ فولے امیٹ کر پیریار تمام لوگ کہتے رہے ایک دلچسپ واقعہ بھی شہدیال سنگھ چورسیا نے 1923 میں ایک سنگھٹن بنایا آدھ ہندو سبا تو ہندو ہندو مہا سبا سے لے کر تمام لوگ اس کا ویروت کرتے رہے تو RSS کی چندہ یہ نہیں ہے کہ روزگار نہیں ہے اور تمام چیزیں نہیں ہے اس دیش کی چندہ یہ نہیں ہے وہ اپنے لوگوں کو روزگار دیتے میں تو پروانچل کے اس جگہ سے آتا ہوں جہاں ہندو یوہ وائنے بے روزگار لوگوں کا ایک بہت بڑا روزگار کا کیندر بنا ہو رہا ہے تو اصل میں وہ اپنے ایجنڈے کو باقاعدے لاغو کرنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف سے وہ دودھاری تلوار ہے وہ ہندو ایڈنٹی کے بھیتر جن کے ساتھ نیائے ہو رہا ہے اسے وہ دوائے رکھنا چاہتے ہیں اور باہر ایک شد دوسمن بنائے رکھنا چاہتے ہیں جس سے کہ وہ تمام سامسامائی مسئلوں کو جھوٹھا ثابت کر سکیں اور اسی پر رہیتے گویمارس کو کھڑا کریں ڈاکٹر لکشوان میں اسی سے جو شامر جی کہہ رہے تو اسی سے جوڑنا چاہتا ہوں کہ ایک ہندو کو جو ایک اکر روپ دیا جا رہا ہے اس کا ایک لکش یہ بھی ہے کہ جو جاتیاں پچھلے کچھ برسوں میں جوڑی گئی ہیں ہندو کی چھتری کی تلے وہ جوڑی رہیں اس ایجنڈے کو مجبوطی سے پکڑے رہیں اس لیے بھی یہ ضروری ہے سنگ پرمک کے لیے بھی سنگ پریوار کے لیے بھی اور بی جے پی کے نترت کے لیے بھی جی آج اگر آج کے بھاشن کو بھی گوھر سے دیکھا جائے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں کہ پہلے کے زمانے میں ہوتا کیا تھا نی کی بھگوان سے لوگ ڈراتے تھے اور پھر حسرت دکھاتے تھے کہ دیکھو یہاں جو دکھ ہے اس سے اس سے اس سے جو دکھ سے دور کرنے کا راستہ کیا ہے کہ یہاں دودھ دہی نہیں مل رہا ہے تو سورگ میں چلو گے دودھ دہی کی ندیاں بہیں گی تو اب اس سے دونوں کام صد گیا آج جو اس کے پاس ابھاو ہے اس کی وجہ کون ہے یہاں تک جنتہ کبھی نہیں پہنچے گی اور دوسری یہ بات کہ وہ ہمیشہ کے لئے شانت رہے گی کہ چلو یہاں جو شانت رہ لیا وہ وہاں کم سے کم سب کچھ پا جائے گا اب اس میں رسے کیا کر رہا ہے وہ آج بھی آج آج رسے پرموک میں تو شوڑ جی چلے گئے نہیں تو میں تو ان کو بدھائی دے رہا ہوں کہ اتنا مکھر ہو کر کہ رسے کی حقیقت وہ بیان کر رہے تھے کہ اس طرح سے او گروہات اور میں تو کہہ رہا ہوں دنیا کا اس سب سے دلچاس و سنگٹھن ہے اس کو اس طرح کے ناموں سے دیکھنا چاہتے ہیں وہ وہ اپنے ہی لوگوں کو ایک طرف کہتے ہیں کیا سب ہندو ہیںใfont ہیں دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ ہندوں کو بھرگلایا جا رہا ہے بھرم پیدا کیا جا رہا ہے ساجش کی جا رہی ہے تین טرگ مینence آج پکڑے کہ انہیں بھرمیت کیا جا رہا ہے ویباجت کیا جا رہا ہے اور ہندو خلاف ساجش کر رہا ہے تو یہ کر کون رہا ہے اب اگر ہندو ایک جوٹ نہیں ہے تو کیا میں ایک ادار اگر جاتی کالوں تو کیا ہندووں کے بھیتر جاتی ویبستہ کیا کسی مسلمان نے بنائی کیا کیا کسی مسلمان نے یہ سمجھایا کیا کہ ایک ہی جاتی کے لوگوں میں بھی شادی ویواز سے لے کر یہ خان پان سب کچھ پریکٹس الگ رہے گی دیوی دیوتاں پاک کی جاتیاں اس دیش میں بنا دی گئیں آج بھی سمجھدان لاغو ہونے کے بعد بھی جاتی کے نام پر جتنا شوشن دمن کی کیسز آئے ہیں اس میں کبھی رسس کے لوگ سامنے نہیں آئیں گے کبھی انہوں نے کوئی بیام دینے نہیں ہے کیونکہ ہندو خطرے میں نہیں تھا اس سمجھ کوئی دلیت خطرے میں تھا کوئی آدیوازی خطرے میں ہے پچھڑے خطرے میں ہیں ہندو نہیں ہے لیکن چونکہ ان کو ان کی پہچان وہ تو آپ سے کہیں گے کہ اگر ہم ہندو تھے تو ہمیں مندر میں کیوں نہیں چاہنے کیا اگر ہم ہندو ہے دلیت پچھڑے آدیوازی تو وائس چانسلر کیوں نہیں ہے بیوروکریٹ کیوں نہیں وہ یہ سوال نہ پوچھنے لگیں اس لیے ترنت یہ خطرہ دکھاؤ کہ ہندو دھرم خطرے میں ہے مندر بنانے چلنا ہے تو روزگار کس میں ملے گا بجرنگ دل میں ملے گا اور اسے ایک طرف یہ صدھ گیا اور دوسری طرف وہ صدھ گیا کہ جو انٹی مسلم آئی ڈینٹی ہے جو 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 سمجھ ہے اس کو جب آپ مجبوط کیے رہیں گے جیسے آپ اپنے گاؤں میں جائیے نا تو اس طرف لوگ دو چیزوں پر بہت خوش ہیں ایک تو آرکھن کو ٹکانے لگ گیا وہ دیش بیچ دے پھر بھی کچھ لوگ اس لیے خوش ہیں چلو وہاں آرکھن تو نہیں ہوگا نیجی سکھ میں اور دوسرا مسلمانوں کو ٹکانے ڈینٹی ہے تو یہ آریسس کا جو سب سے بڑا خطرہ ہے اور اس دیش ہی نہیں ملوشتہ کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے ہنسا کی پوجہ کرنے والے لوگ ہنسا کو اپنے لیے ہتھیار بنا رہے ہیں اور ایک نئے خدا بن رہے ہیں جن کی آڑ میں وہ تمام ان سوالوں کو آپ کہیں گے بے روزگاری ہے 370 آپ کہیں گے کہ سکھا بیج دیا نئی تو وہ کہیں گے آپ کوئی بھی سوال کریے ان کے پاس ہندو مسلم کا ایجند ہے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے ایجندے پر کام کر رہے ہیں وہ بہت ایماندار لوگ ہیں وہ دھورتتا بھی کرتے ہیں تو اتنی ایمانداری سے کرتے ہیں کہ وہ ہم اور آپ پکڑ لے رہے ہیں شکریہ